ساتھیوں نمسکار آج میں بات بیہار کا کر رہا ہوں اور بیہار جہاں پر تین دھرموں کا جنمستل ہے آپ سب کو یاد ہوگا اور پتا بھی ہوگا کہ پانڈو اپنے نیاز کے دوران اسی بیہار کے پبیتر گھومی پر رکے تھے اور اسی بیہار میں آرام نگر تھا جہاں جس کا نام بعد میں آرام نگر ہوا اور اس کے بعد اس کا نام آرہ جلا کر دیا گیا اور آج جو اسیتی ہے آرہ سے سٹے پاٹلی پترہ جہاں پر شکھ کا جنم ہوا شکھ دھرم کے جو گروہ ہیں ان کا جنم ہوا اور آج پتنا جن مگن ہے ساتھیوں سمیہ کی سمائیں ہیں میں زیادہ آپ کو نہیں بولوں گا لیکن میں آپ تمام ساتھوں کو ایک بات کہوں گا مہا کبھی رام دھاری شنگ دنکر کی بھومی ہے بیہار بھگوان بدھ کی کرم بھومی ہے بیہار بھگوان محبیر کی جنم ہومی ہے بیہار اور گروہ گوبین شنگ کی جنم ہومی ہے بیہار اور جس پتنا صاحب کی میں آج بات کر رہا ہوں جو کی ڈوب چکا ہے جرا سوچنے کی ضرورت ہے اگر شیوریج کی بیوستہ سرکار کی ہوتی اور اگر وہاں پر ڈرینیج کی بیوستہ سرکار کی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتا چند چار پانک دینوں کی بارشوں میں جو ہے پتنا است بیست ہو چکا ہے آج بھی وہاں پر آوا گمن بند ہے اور تمام جو بیوستہیں ہیں وہ است بیست ہے اس میں ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف دوست سرکار کا نہیں ہے یہ دوست یہاں وہاں کی جنتہ کا بھی ہے جس نے جو بگت چناؤ ہوئے ہیں اس چناؤ میں 49 سیٹے وہاں کے بھاجپا کی سرکار کو اور بھاجپا کو دیا گیا ہے اور آج یہ حالات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے ساتھیوں جہاں اپاک کال کے گھنگھوڑ اندیرے میں پالا گجرگلاکی لے کر نکلا تھا بیہار کے بیدان سفا کی اور بعد میں جو دوسرے گاندی کے نام سے مصور ہوئے اور جے پرکاس نرائن کا کو جو ہے یاد آج بھی اتحاس کے ان اکثروں میں بھی کیا جاتا ہے اتحاسوں میں بھی جھلگتا ہے لوگوں کے سینوں میں جھلگتا ہے اور ہم جیسے جو پریبطن کرمی ہیں اور تمام جو آج کے جو سپلزار ہیں اور راجیتک روپ سے پریپک لوگ ہیں یا راجی کرنے والے تمام جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جے پی کا نام لینے سے نہیں ہیچکتے سب ہی اپنے آپ کو جے پی کا چیلا کہتے ہیں تو جرہ میں آپ تمام ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کی ساتھیوں جرہاں سوچئے آج حالات کیا ہے کسی کبھی نے لکھا کہ جب قوے کی ڈولی گدھوں کے گھر میں آ جاتی ہے میں اور اس کو تھوڑا ساؤن بھا دیجئے گا ایسا ہے کہ جب قوے کی ڈولی گدھوں کے گھر میں آ جاتی ہے تب بگلا بھکتوں کی ڈولی ہنسوں کو کھا جاتی ہے جب جب بھی جے چندوں کا عبیمندن ہونے لگتا ہے تب تب ساپوں کے بندھن میں چندن رونے لگتا ہے اور یہی حالات ہے اگر آپ ڈکیت کو بدماز کو چور کو اچکے کو ہتیاری کو بلتکاری کو اگر آپ سنسد بھون میں بھیجیں گے آپ نیتا مانیں گے اس کا نترت کرنے کا جگہ دیں گے اور جب وہ ایسے لوگ ساسن کریں گے ایسے لوگ سنسد میں جائیں گے ایسے لوگ کانور بنائیں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ جاتی کے نام پر پارٹی کے نام پر دھرم کے نام پر بڑھ جاتے ہیں آپ اس میں ٹوٹ جاتے ہیں مجھر کے نام پر ٹوٹ جاتے ہیں اور تب جو کٹنیٹی کرنے والے لوگ ہیں اور جاتی اور دھرم کے نام پر لڑانے والے لوگ ہیں وہ وہیں پر ان کی جیت ہو جاتی ہے اور تب جس کبھی نے لکھا میں ان کو بارم بار نمن کرتا ہوں کہ جب قوے کی ڈولی گدھوں کے گھر آ جاتی ہے تب بھولا بھکتوں کی ٹولی ہنسوں کو کھا جاتی ہے آج پورا دیس بک رہا ہے ڈوب رہا ہے پھر بھی آپ سرکار کو سرکار کا بغاوت نہیں کرتے آپ ارودہ بھاس پرکٹ نہیں کر رہے ہیں آج بھی اندھا بھکتوں کی طرح جائے میں جائے لگا رہے ہیں آپ جائے ہنسے جائے شرام پر چلیں گے اور تب یہ کہنا بات جروعی ہے کہ جب جب بھی جائے چندوں کا بندن ہونے لگتا ہے تب تب ساپوں کے بندن میں چندن رونے لگتا ہے جب جب پھولوں کی تکلی بھی ہتیاری لگنے لگتی ہے جب پھولوں کی تکلی بھی ہتیاری لگنے لگتی ہے تو ماں کے جب ماں کے ارثی بیٹوں کو بھاری لگنے لگتی ہے جب چنگلوں میں جب چنگلوں کے گھر سورج کے گھورے سونے لگتے ہیں تب تو چلوبر پانی ساغر ہونے لگتے ہیں اور آج یہی حالات ہے یہی سر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے اور یہی عرض ست ہے اور تب جرام نے سوچا کبھی آپ سوچنے کی کوشش کریے یہ دیش ریشو مونیوں کا تھا یہ دیش سونے کی چریہ کہہ جاتی تھی بیہار جو کامتی پردیش مانا جاتا تھا جہاں آج بھی ہندوستان کی کسی کونے میں یا ہندوستان سے باہر بھی کسی دیش میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اچھر بیہار کے لوگ ملیں گے اور جہاں پر بیہار کے لوگ نہیں ملیں گے آپ سمجھئے وہ دیش نہیں ہوتا تو یہ چار پنکتی چند آپ کے لیے کی ریشی مونیوں کا گیان جہاں کرم جو گیوں کا دیش ریشی مونیوں کا گیان یہاں کرم جو گیوں کا دیش اور سونے کے جیہاں کا حال کیسا ہو گیا اور رات دین میند کر چور چور ہوا پھر بھی کسان بدحال کیسے ہو گیا جیت کر چناؤں جو راجنیتی میں پہنچ گئے ان کا گھر اتنا مالا مال کیسے ہو گیا اور کل تک جن کے پہ میں جوتیاں نہ تھی آج آلیسان کوٹی کا کمرہ اور بنگلہ یہ کمال کیسے ہو گیا جب آپ سوچیں یہ جو تمام ببستائیں ایک بار منتری بنتے ہیں ایک بار بیدھائک بنتے ہیں ایک بار بیدھان پارست بنتے ہیں ایک بار سنسد بنتے ہیں جب آپ آلیسان کوٹیوں کے مالک بن جاتے ہیں گھر کے آس پاس کئی درجن گاری کھری ہونے لگتی ہے جب آپ سوچئے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور جب چناؤں کے سمیں آپ اپنے ادھکار کی لڑائی ملے لڑتے ہیں خوشتے نہیں کہ روڈ بنا تو کیوں نہیں بنا اور روڈ نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا اسکول نہیں بنے تو کیوں نہیں بنے اور جو پہ وستائیں تھیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی پولیس تھانوں میں رشوت خوڑی بند نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ڈی ایم کر جالے میں رشوت خوڑی کیوں ہو رہی ہے اندرہ آواز سے اور تمام جو جتسکاری ہو جنائے پری ہو جنائے ہیں اس میں بنا رشوت خوڑی کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے جب آپ یہ سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ ادھکے رہیں گے ایسے ہی سماج میں اس لئے میں آپ تمام ساتھیوں سے آگے رہ کروں گا کہ آپ اس کو سمجھئے اور دیس ہیت میں سماج ہیت میں لڑائی لڑنے کے لیے اور اجاندی کی دوسری لڑائی لڑنے کے لیے آپ تیار رہیے اور ترہی یہ دیس بچے گا یہ پردیس بچے گا اور ایسے جو بھرست نیتا ہیں جو پینتالیس فیشتی سے بھی زیادہ اس بار جو ہے کریمنل بیکگراؤنڈ کے لوگ آتنگوادی بیکگراؤنڈ کے لوگ جو پہنچ گئے ہیں سنسد میں ایسے لوگ کا پرتکار آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ خطرے میں ہیں اور آپ کا سماج خطرے میں ہے سنسد جائیں